اللہ حکم صاحب کیسے ہو یہ اللہ کی بڑی کرم نوار جی کون اور کہاں سے کال کر رہی ہے نام عمر وزر عکیم صاحب میں ڈیوز بری سے طائرہ بول رہی ہوں ماشاء اللہ میں طائرہ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر آپ کی دعا ہے عکیم صاحب میرے ماں باپ پاکستان میں ہوتے ہیں دانو میری والدہ بڑی عمر کے ہیں دانو تو وزن بالکل دانو کا بہت ایک ایک کر کے مجھے بتا دیں والدہ صاحبہ کا پہلے بتا دیں کیا مسئلہ ہے والدہ صاحبہ کے ہاتھ بہت کامتے ہیں والدہ صاحبہ کی عمر اور وزن کتنا ہے عمر تقریباً سیمٹی فائف ہوگی اور وزن بہت کام ہے بہت کمزور ہے اچھا ٹھیک ہے یہ اٹھ کے ہاتھ بہت کامتے ہیں وہ گلاس پانی اگر پیئے نہ تو کبھی کبھی جو ہے وہ دول جاتا ہے نہیں پی سکتے وہ ہاتھ بہت زیادہ کامتے ہیں لیکن آپ زیادہ کامتے لگے ہیں اور کمزور بہت ہیں کمر میں بھی درد ہے اور والد صاحب کو خاصی بہت ہے ان کے لنگ سچی طرح سے کام نہیں کر رہے اتنے خاصتے ہیں اتنے کے رات کو نیم بھی ان کی ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں تو پلیز ان دانوں کے لیے کچھ بتا دینا اچھا یہ بتایا ابو جی کا نام اور ابو جی کے عمر ابو جی کا نام ابتر رحمان ہے ابتر رحمان ان کا نام ہے اور وزن ان کا بھی آٹھ ٹون نہ کر لو بہت کمزور ہے وہ بھی عمر کتنی ہے عمر ایٹی فائز ہوگی ایٹی فائز نائنٹی بہت دیتا تک ٹھیک ہے میں انشاءاللہ میری بہن تائرہ انشاءاللہ فرقام دیکھیں میں زکر کرتا انشاءاللہ بہت شکریہ قول کرنے کا جزاکم اللہ بہن تائرہ ہیں ان کی والدہ صاحبہ ہیں ان کی جو ہے سیونٹی فائز ان کی ایج ہے اور ان کے ہاتھ زیادہ کامتے ہیں روشن کی بھاری کھنے کمر میں بھی بہت درہتا ہے دیکھیں بزرگوں کے لئے میں نے ذکر کیا تھا پچھلا پٹوام جو ہے میں نے زافران کے اوپر کیا تھا کہ زافران استعمال بزرگوں کے لئے بہت مقبید ہے خاص طور پر یہ سردیوں کے بوسم کے اندر زبردست مقبید ہے وہ بڑی زبردست نیمت ہے اللہ کی تو ان کو بھی آپ کہیں کہ وہ زافران اگر وہاں مہنکہ ہے تو یہاں سے آپ لے کر دیتے ہیں ان کو اچھا پاکستان میں بھی اچھی سچی چیز مل جاتی ہے ماشاءاللہ کشمیر میں بھی ایسے زافران پیدا ہوانا شروع ہو گیا ابھی تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ زافران جو چھوٹکی بھر جو ہے اس کو دودھ کے اندر پھینٹنے پھینٹنے کے بعد جو ہے اس کو دودھ کو پہلے اچھی طریقے سوبال لیں اور تھوڑا سا دودھ ایک کپ میں ایک وارٹر دودھ ڈال کر اس کو زافران ایک چھوٹکی بھر ڈال کر اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں بھینٹنے کے بعد کپ کو کمپلیٹ کر لیں دودھ ڈال دے اس دودھ کو رات ستے پی لیا کریں اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ آپ چنے کو آپ پھینٹ کر لیں چنے کا پاورٹر بنا لیں کاجو کا پاورٹر بنا لیں اور بدہ کا پاورٹر بنا لیں اس کے ساتھ پاک کو ایک چمس ان کو یہ بھی دے دیا کریں تو اس سے انشاءاللہ ان کی راشن کی بھی بہتر ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کا مساج کریں جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا ان کو لازمی طور پر تین چار مرتبہ جسم کے مساج کی ضرورت ہے کیونکہ جب خون کے دوران نہیں رہتا یہ جسم ایک نقاہت رہتی ہے تو اس سے جو ہے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انشاءاللہ جسم کی کمزوری بھی یہ بہتر ہوپیر ہے اور اس کے ان کے انشاءاللہ یہ کمرک درد اور ان کے جسم کے طرقوں کے لیے بہت ہوپیر ہے انشاءاللہ آپ کے والد صاحب ہیں حضور رحمان صاحب کی عمر ایٹی سالے اور ایٹ سٹرون کا بسر ہے اور کھانسی بہت زیادہ ہے کھانسی کے لیے کچھ بتائیں کہ رات پر کھانستے رہتے ہیں ان کی نید بھی نہیں آتی تو اس کے لیے سے بہترین میرا نوسخہ ہے یوکی یورپ میں رہنے والوں نے بہت فائدہ اٹھا ہے وہ آپ بھی نوٹ کر لیں اگر وہ شکر ہے تو اس میں شہد نہ استعمال کریں پاکی دوچی نے استعمال کریں ادرک کا دوس ایک چمچ کولونجی کا تیر ایک چمچ اور اگر شگر نہیں ہے تو ایک چمچ شہد نہیں یہ تین چیزیں سوپر نہا رہو اور رات کو سوتے وقت اس کے علاوہ دن پر بہت زیادہ خانسی بہت زیادہ آتی ہے تو کیا نہیں لیں گلٹھی کا پاورڈر لے لیں اور کالی برچی لے لیں اور کالی برچی کا پاورڈر لے لیں اور اسی طریقے سے آب بہنا اس میں شہد شامل کر لیں اس کے اندر مکس کر لیں اور مکس کرنے کے برچی کے بعد انشاءاللہ کی حکم دیازہ خانسی ختم ہو绝ے گ